اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کسی بھی فیس کے شیڈنگ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں لیپس سے شروع کرتا ہوں آؤٹ لائن سب سے پہلے آپ نے ڈراغ کر لینی ہے درمیان والی جو لائن ہے یہ ہمیشہ زیادہ تار جو لیپس ہوتے ہیں ان کی ڈارک ہوتی ہے اس کے بعد یہ اوپر والی لیپس آپ چیک کر سکتے ہیں یا اپنے نیچے سے لائٹ شیڈنگ سٹارڈ کرنی ہے یا اپنے اوپر سے تو میں اوپر سے ڈارک شیڈنگ کر رہا ہوں اور نیچے کی طرف سے لائٹ شیڈنگ دوں گا تاکہ یہ میرے لپس ہوتے لگے کہ ابرے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ جو نیچے والے لپس ہیں ان کو چیک کر لینا ہے نیچے سے میں نے ڈارک شیڈ دی ہے اور اوپر سے لائٹ شیڈ دی ہے اور درمیان والی جو لائن ہے اس کو میں نے ڈارک رکھا ہے اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں میں نوز کی طرح سے ڈراغ کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ نیچے والی جو نوز کا حصہ ہے اس کو اچھے سے ڈراغ کر لینا ہے اور یہ جو نوزٹریلز ہیں ان کو جہاں پا چیک کر لینا ہے جو کافی سروں کی ڈارک ہوتی ہیں پھر لائٹ ہوتی ہیں کچھ کی اور اب میں شیڈنگ کے لیے جو ہے برش یوز کر رہا ہوں برش کے ساتھ زیادہ تر جو ہے وہ لائٹ شیڈنگ ہوتی ہے آپ نے پکچر اپنے سے کمپیل کرنا ہے کہ آپ کو کس جگہ پر لائٹ شیڈنگ چاہیے اور ڈارک شیڈنگ چاہیے ابھی مجھے جو یہ پکچر جہاں سے میں ڈراغ کر رہا ہوں یہ زیادہ تر لائٹ سے پکچر ہے اس لیے میں لائٹ شیڈنگ یوز کروں گا آپ چاہیں تو ساتھ سا شیڈنگ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایک ہی بار ہی جو ہے لائٹ لائٹ شیڈنگ کر کے اس کے بعد آپ ایک ایک کر کے تو پارٹ کو شیڈ کر دے سکتے ہیں جو آئیز کے یہ والے پارٹ ہیں یہ ہمیشہ ڈارک ہوتے ہیں بریش یوز کرتے ہوئے آپ نے یہ چیز رکھے ہیں کہیں پہ سپارٹ نہ پڑے اس کے بعد جو ڈارک لائن سے ان کو ریزر سے راب کر دیں اور سموتھلی جو ہے یہ فیس کی لائن ڈرا کریں تاکہ آپ کا جو سکیچ ہے وہ اوریجن لگے ریلسٹک لگے آپ نے شیڈنگ میں بھی سب سے پہلے لائٹ لائٹ سی تھوڑی لائننگ کر لینی ہے دا کہ جو اگر غلط ہو جائے تو وہ ایزلی ریموف ہو سکے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں کس طرح کر رہا ہوں زیادہ تر جو ہے وہ بی یا ٹو بی پینسل شیڈنگ کے لیے یوز ہوتی ہے اگر آپ لائٹ شیڈنگ کر رہے ہیں اس کے پاس یہ والی جو باہر والی فیس کے سائیڈز ہوتی ہیں جی زیادہ تر ڈارک ہوتی ہیں اور ڈارک ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی پھر لائٹ ہوتی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کس طرح سے میں کہہ رہا تھا اور آپ نے جو شیڈنگ ہے وہ بل کول سلولی سلولی کرنی ہے آپ کو بے شک جتنا ٹائم لگے اور پچھر جو ہے اس کو چھوڑ چھوڑ کے بنانا ہے ایک ہی بار کو پورا ایک ہی بار جو ہے آپ پورا سکیچ نہ ڈرہ کریں ابھی میں شیڈنگ کے لیے جو ہے کارٹن سٹک یوز کا رہا ہوں کیونکہ ابھی مجھے چھوٹے پارٹ میں شیڈنگ کرنی ہے عمومن یہ کارٹن سٹک شیڈنگ کے لیے بہت اچھی ہے یہ نوز اور آئیز کے جو آراؤنڈ شیڈنگ ہوتی ہے آپ نے شیڈنگ کو اس طرح مکس کرنا ہے کہ کہیں سے پتہ نہ چلیں کہ شیڈنگ سٹارٹ کون سے ہو رہی ہے اینڈ پوائنٹ اور سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا پتہ بلکل بھی نہ چلیں اور شیڈنگ جو بھی آپ کریں اس کو اچھے سے آپ نے مکسنگ اس کی ضرور کرنی ہے اور ایک بہر ڈراہ کر کے اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ چیزیں دیکھتے جائیں ایک ہی بار میں پرفیکٹ پکچر نہیں ڈراہ ہوگی ساتھ ساتھ آپ جب چیک کرتے جائیں کہ کہاں سے کیا چیز رہ گئی ہے اس کے بعد ہی آپ نے اچھا سکیچ آپ کا ڈراہ ہو سکے گا ابھی یہ جو لیپس کی یہ جو انر سائیڈ ہے یہ زیادہ تر لائٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے بیچ سوار سا ڈارک سپارٹ ہوتا ہے اور یہ لیپس کی یہ جو سائیڈ پہ میں یہ شیڈنگ کر رہا ہوں یہ آپ نے ضرور کرنی ہے تاکہ اس طرح لگے کہ یہ لیپس ابرے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ آئیز کی یہ والی جو چیز ہے اس کو بھی آپ نے اس کے ساتھ دارک شیڈنگ کرنی ہے تاکہ یہ فیل ہو کہ آئیز یوں باہر نکری ہوئی ہیں ہر چیز تاکہ یہ ریلیسٹک لگے آپ چیک کر سکتے ہیں میں کس طرح ساتھ ساتھ ہر چیز کو ڈراہ کر رہا ہوں اور بعد میں بھی جنگی چیزوں میں کوئی چیز کمی رہ گیا ہے اس چیز کو بھی چیک کر رہا ہوں اب یہاں پہ مجھے جیلری چاہیے تو میں اس کو پہلے لائٹلی شیڈ کر رہا ہوں اس کے بعد اس کو ڈراہ کر رہا ہوں اور اب اس کی دیکھیں شیڈ کی اس طرح میں ڈراہ کر رہا ہوں لائٹلی تاکہ اس طرح فیل ہو کہ آپ کا جو سکیچ ہے وہ کافی ریل ہے اور آئی برو یہاں پہ مجھے کافی ڈارک سے یہ تھے اس لئے میں نے ڈرک ڈراہ کیا اور ان کے بھی اوپر والی اور نیچرل سائیڈ پہ آپ نے تھوڑ تھوڑ ڈارک شیڈنگ کرنی ہے یہ اس طرح یہ والا بانٹ ہے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لئے اگر آپ سکیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل کانلی سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس کے اوپر اس طرح کے ویڈیوز اپلوٹ کرتا رہتا ہوں اور یہ جو میں شیڈنگ کر رہا ہوں یہ صرف میں بھی اور ٹو بھی پینسل یوز کر کے کر رہا ہوں موسیقا موسیقا